بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مادے کی ان دو قسام کے علاوہ انتہائی کیئر فل میتھمیٹکس اور انتہائی پیچیدہ موڈلز کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ مادے کی صرف دو ہی اقسام نہیں ہیں خلا میں اس وقت مادوں کی کئی اقسام موجود ہیں اور ایسا ہی ایک مادہ ہماری ایک مشین نے اپنے تجربات کے دوران ایکسیڈنٹلی ڈسکامر کر لیا تھا اور اس تجربے کا نام تھا ڈاما ابلیگ این اے ڈیش وان یہ بات ہم سمجھانتے ہیں کہ چاند ہماری زمین کے گرد گھوم رہے پھر ہماری زمین ہمارے سورج کے گرد گھوم رہی ہے اور ہمارا سورج بھی کیکشاں میں اپنے مقررر راستے پر چل رہے ہیں یہ سب کے سب خلا میں اپنے اپنے راستے پر چل رہے ہیں اور یہ آسمانی رکس عربوں سالوں سے جاری ہے لیکن ڈاما جیسے تجربات سے ہمیں سفر کے متعلق ایک بہت خاص بات پتا چلی تھی کہ اپنے راستے پر چلتے چلتے کبھی کبار ہماری زمین خلا میں موجود بکھرے ہوئے کچھ نامعلوم مادوں سے درمیان سے گزرتی ہے اب یہ دریافت بڑی حیران کن تھی لیکن بڑی ہی سنجیدہ بھی اس لیے اس تجربے کو ایک مرتبہ پھر سے کیا گیا لیکن ایک بہتر مشینری اور ایک نئے انداز کے ساتھ اور اس مرتبہ اس تجربے کا نام تھا داما ابلیگ لبرا لیکن اس مرتبہ پہلے کی نسبت زیادہ چونکا دینے والی باتیں پتا چلیں کہ ہماری زمین اس نامعلوم مادے سے ایک یا دو مرتبہ نہیں بلکہ ایک سال میں پانچ مرتبہ گزری ہے لیکن یہ خاص روٹین کے ساتھ نہیں بلکہ بلکل رینڈم تاریخوں میں کیونکہ یہ نامعلوم مادہ اچانک زمین کے راستے میں آ جاتا ہے اب ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ اس نامعلوم مادے نے پانچ مرتبہ ہماری زمین کے ساتھ انٹریکٹ کیا ہے لیکن کیا ان تاریخوں کو پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کیا اس مادے کے زمین کے راستے میں آ جانے کے متعلق پیشنگوئی کی جا سکتی ہے یہاں ایک بات یاد رکھئے گا کہ سائنس کی زبان میں کسی بھی چیز کے متعلق تب تک پیشنگوئی نہیں کی جا سکتی جب تک اس چیز کی نیچر کا علم نہ ہو کہ وہ چیز کس سے بنی ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے وہ بیہیو کس طرح کرتی ہے وہ کس طرح کس راستے پر سفر کر رہی ہے ہم صرف تب ہی اس چیز کے متعلق پریڈکٹ کر پائیں گے لیکن یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم اس مادے کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے یہ کس چیز سے بنائے یہ دیکھنے میں کیسا ہے اس پر فیزکس کے کون سے قوانین اپلائی ہوتے ہیں ہمیں ورچولی کچھ بھی نہیں پتا برحال داما ڈیش لبرا کو مزید اپگریڈ کیا گیا ہے اور اب یہ سسٹم سیبر کہلاتا ہے اور اس سسٹم کے تجربات ابھی بھی جاری ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جب یہ پوری سرار سا مادہ ہماری زمین کے راستے میں اچانک آ جاتا ہے تو ہماری زمین کا حفاظتی حصار یعنی اس کی میگنیٹک فیلڈ ہمیں اس کے اثرات سے بلکل ویسے ہی بچا لیتی ہے جیسے وہ ہمیں سورج کی شوہوں سے بچا لیتی ہے لیکن جہاں ہماری زمین کی میگنیٹک فیلڈ کمزور ہے وہاں یہ مادہ ہماری زمین پر اپنا اثر ڈالنا شروع کر دیتا ہے اور پھر ان کمزور جگہوں پر حیرت انگیز واقعات وہ کوپذیر ہونا شروع ہو جاتے ہیں یوں لگتا ہے کہ جب ہماری زمین اس پوری سرار سے مٹیریل کے درمیان سے گزرتی ہے اور جن جگہوں پر وہ اپنی حفاظت نہیں کر پاتی جہاں میگنیٹک فیلڈ میں اینوملیز موجود ہوتی ہیں وہاں ایک نایاب فنومنہ ہوتا ہے ایک ایسا فنومنہ جو شاید کئی مہینوں یا کئی سالوں یا کئی صدیوں میں ایک مرتبہ ہوتا ہے یہ پوری سرار مادہ ہماری زمین کی کمزور جگہ پر اثر ڈال کر وہاں کسی طرح کے دروازے کھول دیتا ہے اسی لیے تو جب ہماری زمین سورج کے گرد گھومتے ہوئے خاص پوزیشن میں آئی تھی یعنی جب سورج گرہن ہو رہا تھا تو جرمنی اور سوئیزرلینڈ پر کسی قسم کا ایک دروازہ کھلا اور انہوں نے اس دروازے کے پرے گی دنیا کی ایک جھلک دیکھ لی تھی ایک ایسی دنیا جس میں سینکڑوں سرخ اور سیاہ گولے آپس میں لڑ رہے تھے اسی لیے تو جپین ٹرائینگل میں گم ہونے والے پائلٹ کا آخری میسیج تھا کہ آسمان میں کچھ ہو رہا ہے آسمان کھل رہا ہے اس وقت وہ شخص ایک راستہ یا ایک دروازے کو کھلتے ہوئے دیکھ رہا تھا اسی لیے تو برمیودہ ٹرائینگل میں گم ہونے والی فلائٹ نائنڈین کا آخری میسیج تھا کہ ہم سفید پانیوں میں داخل ہو رہے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہیں آسمان سبز ہے نہیں نہیں سفید ہے نہیں نہیں سبز ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا وہ شخص اس وقت ایک کھلتے ہوئے راستے یا ایک کھلتے ہوئے دروازے کے پرے کی دنیا کو دیکھ رہا تھا جس کے رنگوں نے اسے کنفیوز کر دیا اور اسی لیے تو فلائٹ نائنڈین کے لیے سمتیں یعنی ڈیریکشنز بھی کنفیوزڈ ہو گئی تھی کیونکہ اس وقت ان کے لیے دو دنیایں آپس میں کنفیوزڈ ہو چکی تھی شاید یہی وہ دروازے ہیں کہ جو زمین اور سورج کی گردش کے ساتھ کھلتے اور بند ہوتے ہیں جب زمین اس نہ معلوم مادے سے گزرتی ہے تو مخصوص اوقات میں چند منٹوں یا چند گھنٹوں کے لیے یہ دروازے کھلتے ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں شاید یہی وہ دروازے ہیں کہ جو جب کھلتے ہیں تو لوگ ان کے اندر پورے کے پورے جہازوں سمیت غائب ہو جاتے ہیں شاید اسی وجہ سے تو پیچھے ان کا کوئی نام و نشان نہیں بچتا شاید یہی وہ دروازے ہیں جنہیں ہزاروں سال پہلے کے انسان نے بھی پہچان لیا تھا اور آگے چل کر میں آپ کو اس بات کا ثبوت بھی دوں گا کہ واقعی ان لوگوں نے ان راستوں یا ان گزرگاہوں اور ان دروازوں کو پہچان لیا تھا شاید یہی وہ دروازے ہیں جن کے متعلق مختلف مذاہب میں بھی بتایا گیا ہے مثال کے طور پر اسلام کی الہمی کتاب قرآن پاک میں سورہ حجر کی چودھویں اور پندھویں آیات ہیں کہ اگر ہم ان پر آسمان کا ایک دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھتے چلے جائیں تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری تو نظر بندی ہو گئی ہے ہم پر تو کسی نے جادو کر دیا ہے شاید یہی وہ راستے اور یہی وہ دروازے ہیں جن کے گرد ساؤتھ امریکہ کے پورے کے پورے مذاہب قائم ہیں اور آگے چل کر میں آپ کو وہ تمام مذاہب اور دروازوں کے متعلق ان کے ریچولز بھی دکھاؤں گا لیکن صرف میرا دعویٰ کافی نہیں ہے صرف میرے کہہ دینے سے کہ زمین اور آسمان کے درمیان راستے ہیں ان کے درمیان دروازے ہیں کہ جو سورج اور زمین کی گردش کے ساتھ خاص موقعوں پر کھلتے اور بند ہوتے ہیں اور چیزیں ان کے اندر گم ہو جاتی ہیں تمام سوالوں کا جواب نہیں مل جاتا اسی لئے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے چوتھا سوال رکھوں پہلے ان دروازوں کے متعلق ایک چھوڑا سوال ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا زمین اور آسمان کے درمیان واقعی ایسے دروازے ایگزسٹ کرتے ہیں کیا اس بات کی کوئی سائنٹیفک دلیل بھی ہے کیا کسی اور نے بھی ان دروازوں کے متعلق بات کی ہے سب سے پہلے میں آپ کو سائنٹیفک انداز میں بتانا چاہتا ہوں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو ان لوگوں کے متعلق بھی بتاؤں گا جنہوں نے ہزاروں سال پہلے ان دروازوں کو پہچان لیا تھا ہمارے آسمان سمیت پوری کائنات میں اس قسم کے دروازوں کو کونسپٹ پہلی مرتبہ نائنٹین ٹوئنٹی ایٹ میں ایک جرمن میتمیٹیشن ہرمن ویل نے دیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ آسمانوں میں ایسی ون ڈائیمنشنل ٹیوبز یا پھر ایسے راستیں ایگزسٹ کرتے ہونے چاہیے جن میں چیزیں صرف جا سکتی ہیں مگر واپس نہیں آ سکتی اب ایک کونسپٹ بہت دلچسپ تھا اس لیے اس پر مزید کام بھی ہوا اس کی میتمیٹکس کو مزید گہرائی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش بھی کی گئی لیکن اس کی میتمیٹکس میں ایک مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ یہ دروازے ون سائیڈڈ معلوم ہو رہے تھے کہ جیسے ان میں چیزیں صرف جا سکتی ہیں انٹر ہو سکتی ہیں لیکن واپس نہیں آ سکتی اور یہ بات ان دروازوں کی نیچر کو سمجھنے کے لیے کافی نہیں تھی لہذا ان کی میتمیٹکس پر مزید کام بھی کیا گیا اور اس مرتبہ ان دروازوں کی میتمیٹکس کو بہتر طریقے سے انٹرپلٹ کیا گیا اسے سمجھا گیا اور ان کا ایک نیا نام رکھا گیا اٹریورسیبل ڈور یعنی کہ ایک ایسا دروازہ جس میں اینٹری بھی ہو سکتی ہیں اور جس میں سے ایکزٹ بھی ہو سکتا ہے ایک ایسا دروازہ جو کھلتا بھی ہو اور بند بھی ہوتا ہو ایک ایسا دروازہ جس میں داخل بھی ہوا جا سکے اور جس میں سے نکلا بھی جا سکے اور سب سے اہم بات کہ وہ دروازہ سٹیبل بھی ہو یعنی جب اس دروازے میں سے کوئی چیز نکلے یا پھر اس میں جائیں تو وہ دروازہ کولیپس نہ کر جائے ٹوٹ نہ جائے گر نہ جائے اور بل آخر ایک ایسے دروازے کی موجود کی کو نائیٹین سیونٹی تری میں ہومر ایلیس نے بہت ہی کمپلینکس اور بہت ہی پیچیدہ میتمیٹکس کے ساتھ کنفرم کیا کہ ہاں ایسا ایک دروازہ ایگزسٹ کر سکتا ہے لیکن ایک ایسے دروازے کی دریافت کے متعلق شاید سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ ہومر کی ریسرچ سے بے خبر مزید دو سائنسانوں یعنی کپ تھورن اور پروفیسر مائک مورس نے بھی ایک ایسے دروازے کی موجود کی کو کنفرم کیا تھا انہوں نے اس پہلی والی ریسرچ سے بے خبر نائیٹین نائیٹی ایٹ میں اپنی ریسرچ کی اپنی میتھمیٹک ایکوئیشنز بنائی اور وہ بھی اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کائنات میں یا ہماری زمین و آسمان کے درمیان ایسے دروازے ضرور ایگزسٹ کرتے ہیں جن میں چیزیں چلی بھی جاتی ہیں اور جن میں سے چیزیں نکل بھی سکتی ہیں آپ اس بات کا مطلب سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تین مختلف سائنستانوں نے جو ایک دوسرے کے کام سے بھی بے خبر تھے ان تینوں نے بلکل انڈیپینڈنٹلی ایسے دروازوں کی موجودکی کے تین مختلف ثبوت پیش کر دیئے تھے ایسے دروازوں کا ہونا آج میتھمیٹکلی ثابت ہو چکے ہیں جن میں چیزیں چلی بھی جاتی ہیں اور جن میں سے چیزیں نکل بھی سکتی ہیں اور اب میں آپ کو ان لوگوں کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے موڈرن سائنس سے ہزاروں سال پہلے ان دروازوں کی موجودکی کو پہچان لیا تھا اور اپنی اس پہچان کا ثبوت انہوں نے ہر برعظم میں چھوڑا ہے آپ نے کبھی قدیم زمانے کے پتھروں سے بنے سٹرکچرز دیکھے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ آپ سب نے انگلینڈ کے اس مشہور زمانہ سٹون سٹرکچرز سٹون ہینج کو ضرور دیکھا ہوگا اب بات یہ ہے کہ دنیا بھر کیا ارکیولوجسٹ آپ کو سٹون ہینج کے متعلق بڑی دلچسپ باتیں بتائیں گے مثلا اس کے بنانے میں وہ پتھر استعمال ہوئے ہیں جو اس اطلاقے میں ہی نہیں ملتے اور یہ کہ انہیں پانچ ہزار سال پہلے بنایا گیا تھا اور یہ کہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں کہ جنہوں نے اسے بنایا انہوں نے انٹرنو وزنی پتھروں کو اتنی دور تک کیسے گسیتا یا پھر اتنے بڑے بڑے پتھروں کو اٹھا کر ایک دوسرے کے اوپر کیسے رکھا لیکن میں آپ کو سٹون ہینج کے متعلق ایک بہت خاص بات بتانا چاہتا ہوں جو کہ ان پتھروں کی پوزیشننگ میں چھپی ہوئی ہے یعنی وہ انداز جس میں یہ پتھر رکھے گئے ہیں سٹون ہینج کے پتھر ایک دائرے کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں اور اگر آپ غور کریں تو اس میں ایسے سٹرکچرز بنائی گئے ہیں جنہیں کنسٹرکشن یا آرکیٹیکچر کی زبان میں ٹریلیتھونز کہتے ہیں یعنی تین پتھروں کا سیٹ جس کا مطلب ہے کہ زمین پر استادہ دو بڑے پتھر اور پھر ان کے اوپر رکھا گیا تیسرا بڑا پتھر لیکن عام زبان میں تین پتھروں کے سیٹ کو ڈالمن کہتے ہیں اور یہ لفظ بڑا دلچسپ ہے ڈالمن کوئی انگلش لفظ نہیں تھا صدیوں سے اس سٹرکچر کو ڈالمن ہی کہا جاتا رہے ہیں اور یہ لفظ اتنا پرانا ہے کہ یہ مادوم ہو چکی ایک زبان کلٹک کے لفظ ٹالمن سے نکلائیں جس کا مطلب ہوتا ہے گزرگاہ یعنی کہ عام الفاظ میں ایک دروازہ وہ لوگ پانچ ہزار سال پہلے دروازوں کے کونسپٹ کو سمجھ چکے تھے کیونکہ انہوں نے زمین اور سورج کی گردش کے دوران ان دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا تھا اور اس کا ثبوت سٹون ہینج بزاتے خود ہے کیونکہ یہ سورج کی گردش کے ساتھ الائنڈ ہے یعنی اس کے ڈالمنز اس کے دروازے سورج کی خاص پوزیشن کے حسام سے رکھے گئے ہیں اور ان ڈالمنز پر آگے چل کر میں بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنے والا ہوں اب تک تین ہزار ڈالمنز یا دروازے صرف روس میں مل چکے ہیں اور وہ بھی بیابان جگہوں میں بنے ہوئے پہاڑوں میں بنے ہوئے جہاں نہ کوئی شہر آباد ہے اور نہ ہی کوئی گاؤں اسی سے زیادہ ڈالمنز یا دروازے چائنہ میں مل چکے ہیں ہزاروں سال پرانے تعمیر کیے ہوئے اور وہ بھی بلکل بیابان میں ایک نہ سمجھ آنے والی جگہ پر انڈیا میڈل اسٹ امریکہ ایشیا پورے یورپ میں یہاں تک کہ بحر القاہل میں موجود جزائر تک میں پتھروں کی یہ گزرگاہیں بنی ہوئی ہیں یہ دروازے بنے ہوئے ہیں ہزاروں سال پرانی اور صاف صاف طور پر کسی اندے کی گزرگاہ کو ریپریزنٹ کرتی ایک علامت ورنہ کیوں کوئی بیابان میں ایک ویرانے میں اتنے بڑے بڑے پتھروں کو سینکڑوں میل دور سے گھسیٹ کر لائے گا اور اسے ایک دروازہ بنا کر دکھانے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ لوگ پہچان گئے تھے کہ ان جگہوں میں یا ان کے قریب زمینی اور آسمانی دروازے موجود ہیں جو سورج اور زمین کی گردش کے ساتھ کھلتے اور بند ہوتے ہیں اور انہوں نے دروازے اور سورج کے اس کنیکشن کو پتھروں کی پوزیشن کے ذریعے دکھایا گیا ہے مثلا سٹون ہینج جس کے پتھر سورج کے ساتھ الائنڈ ہیں سٹون ہینج کے سب سے بڑے دروازے سے سورج صرف اس دن نظر آتا ہے جب سال کا سب سے طویل دن ہوتا ہے اور اس بہت ہی نایاب منظر کو دیکھنے کے لیے سینکڑوں لوگ آج بھی سٹون ہینج پر اکٹے ہوتے ہیں ان کھلنے اور بند ہونے والے دروازوں ہی کو تو وہ لوگ پتھر کے دروازے بنا بنا کر دکھا رہے تھے کہ دیکھو یہ ہے وہ جگہ جہاں سورج کی گردش کے ساتھ ہم نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا تھا اور اس لیے ہم بھی یہاں پر ایک دروازہ بنا رہے ہیں جو سورج کے ساتھ الائنڈ ہے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک سائٹ سٹون ہینج آپ کے لیے نہ کافی ہو لیکن بے فکر ہو جائیے کیونکہ ابھی تو ہمارا دنیا کا سفر شروع ہوا ہے میں آپ کو ایک اور بہت ہی دلچسپ جگہ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں ساؤتھ امریکہ کا ایک ملک ہے پیرو پیرو میں نائنٹین ایڈی سکس میں ایک دروازہ دریافت ہوا تھا یہ دروازہ ایک ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے جہاں نہ کوئی شہر آباد ہے اور نہ ہی کوئی گاؤں بائیس ہزار فٹ کی بلندی پر پہاڑ کی بلکل چوٹی کو کاٹ کر بنایا گیا ایک دروازہ جس کا نام ہی پوئیٹر ڈی ہائیو مارکہ ہے اور جس پر پچھلے ایک ہزار سال سے پیرو کے شامنز یعنی ان کے پجاری سال میں ایک مرتبہ اکٹھے ہو کر اپنی عبادات کرتے ہیں لیکن اپنی عبادات کے دوران وہ ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ کیسے ایک مرتبہ صدیوں پہلے ان کا سب سے بڑا پجاری یہاں کھلنے والے ایک دروازے میں غائب ہو گیا تھا جو سنہرے رنگ کی ایک ڈسک کی وجہ سے کھلا تھا اور اس کے بعد وہ پجاری کبھی واپس نہیں آیا مگر اس تمام واقعے کو ایک شامن نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا اور تب سے یہ جگہ پیرو کے لوگوں کے لیے مقدس ہیں اور پھر جس کے تقدس کو سمبلائز کرنے کے لیے انہوں نے پہاڑ میں ایک علامتی دروازہ تراشا لیکن آپ نے ایک بات پر غور کیا وہ ایک ایسے دروازے کی بات کرتے ہیں کہ جو اچانک کھلا تھا اور وہ کھلا بھی سنہرے رنگ کی ایک ڈسک سے تھا سنہرے رنگ کی ڈسک یعنی سورج سورج کی گردی سے ایک دروازہ جو اچانک کھل گیا تھا پتھر کے بنے ہوئے یہ دروازے صرف ان اندیکھے دروازوں کی ایک ریپسینٹیشن ہوتی تھی یا پھر یہ دروازے بزاتے خود اپنے نام کی طرح ہی ایک گزرگاہ کا کام کرتے تھے یہ بات تو ان دروازوں کے بنانے والے ہی بتا سکتے ہیں لیکن ان قدیم پر اسرار معماروں نے ایک بہت ہی خاص دروازہ بنانے کی کوشش بھی کی تھی انسان کی تاریخ کا سب سے بڑا دروازہ اور اس دروازے نے بننا تھا اس دروازے کے تین پتھروں میں سے ایک پتھر جو آٹھ سو ٹن وزنی ہے وہ تو مندر میں موجود ہے لیکن اس سیٹ کا دوسرا پتھر نائنٹی نائنٹی میں ملا تھا انیس سو نوے میں یہ پتھر آج تک اپنی خدائی کی جگہ پر رکھا ہوا ہے اسے کبھی نکالا نہیں گیا اور یہ پتھر بارہ سو ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہے لیکن اس سیٹ کا تیسرا پتھر اگلے پچیس سال تک نہیں مل سکا تھا جس سے یوں لگا کہ شاید یہ دروازہ نہ ہو لیکن وہ لوگ غلط تھے کیونکہ آخر کار پچیس سال بعد دو ہزار چودہ میں اس سیٹ کا تیسرا پتھر بھی مل گیا دروازے کے اوپر رکھنے والا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا پتھر جسے ایک جیمن انسٹیٹیوٹ نے ڈھونا تھا اور یہ آج تک کے ملے ہوئے کسی بھی پتھر سے بڑا پتھر ہے اور اس کا وزن اس وقت سولہ سو ٹن سے بھی زیادہ ہے اگر اس دروازے کے بنانے والے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے تو انہوں نے انسانی تاریخ کا شاید سب سے بڑا دروازہ بنانا تھا لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے وہ کامیاب کیوں نہیں ہو سکے یہ راز شاید ہم پر کبھی بھی نہ کھل سکے لیکن بالبیک کی مقامی زبان میں ان پتھروں کا نام بہت دلچسپ ہے حجر حبلہ یعنی حاملہ عورت کے پتھر اور اس نام کے پیچھے ایک بہت عجیب داستان ہے کہ ان دیوہیکل پتھروں کو تراشنے انہیں ایک سے دوسری جگہ پر لے جانے کا راز ایک ایسی عورت کے پاس تھا جو ہمیشہ حاملہ رہتی تھی لیکن اس عورت نے یہ شرط رکھی کہ وہ تب تک پتھروں کو اٹھانے کا راز نہیں بتائے گی جب تک اس کے بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی اور اس کی یہ شرط تھی کہ جب تک وہ بچہ نہ جان لے لوگ اسے کھلاتے رہیں گے اس داستان کی ایک اور بھی ویریشن ہے اور صرف ایک فرق کے ساتھ کہ ان عظیم الشان پتھروں کو تراشنے اور انہیں ایک سے دوسری جگہ لے جانے کا راز ایک مادہ جننی کے پاس تھا جو اس وقت حاملہ تھی ان باتوں میں کتنی سچائی ہیں اور کتنا لیجنڈ یہ شاید کوئی نہیں بتا سکتا لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے دروازے کے تینوں پتھر آج بھی اپنی اپنی جگہ پر پڑے اس انتظار میں ہیں کہ کوئی نہیں جوڑ کر اس گزرگاہ کو مکمل کر دے اس وقت ان اندیکھے دروازوں کی علامات یعنی پتھر کے دروازے پوری دنیا میں موجود ہیں لیکن ابھی تو میں نے آپ کو صرف ان کا ایک تعریف کروایا ہے پتھر کے بنے اس سمپل سے نظر آنے والے دروازے کے اندر اور کیا راز چھپے ہیں یہ آپ اس چپٹر میں آگے چل کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں یہاں تک کہ اس وقت دنیا کے دوسرے بڑے مذہب اسلام میں بھی کچھ بہت ہی خاص دروازوں کا ذکر ہے اور یہ سب باتیں انشاءاللہ میں آگے چل کر آپ کو بتانے والا ہوں اب اس پوائنٹ سے آگے میں آپ پر کچھ دروازے کھلنے والا ہوں ہیرانیوں کے دروازے ایسے دروازے جن میں سے کچھ پر شاید آپ یقین بھی نہ کریں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ وہ تمام باتیں سچ ہوں گی لیکن اس سے پہلے کہ میں ایک ایک کر کے ان دروازوں کو کھولنا شروع کروں ایک مرتبہ میں آپ کے سامنے آسان ترین الفاظ میں اب تک کی گفتگو کا خلاصہ رکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں چیزیں مزید واضح ہو جائیں سب سے پہلے میں نے آپ کو دنیا کی تین پوری سرار ترین جگوں کے متعلق بتایا پھر میں نے آپ کے سامنے وہ تمام پوسیبل وضاحتیں رکھی جو فطری طور پر ہمارے ذہن میں سب سے پہلے آتی ہیں مثلا خراب موسم سے لے کر انسانی ناتجربہ کاری تک سمندری طوفان سے لے کر پیچیدہ پہاڑوں اور گھنے جنگلوں تک لیکن وہ تمام وضاحتیں کسی بھی بات کا اتمنان بخش تسلی بخش جواب دینے کے بجائے مزید سوالات کھڑے کر رہی تھی ان تمام وضاحتوں میں کوئی بھی وضاحت ایسی نہیں تھی جس نے ہمیں مطمئن کیا ہو پھر میں نے آپ کو گمشدگیوں کے ان واقعات سے ملی لیڈز دکھائیں مثلا گمشدہ لوگوں کے بھیجے ہوئے آخری پیغامات کے کیسے ان کے کمپسز خراب ہو گئے یا کیسے انہوں نے آسمان کو بدلتے دیکھا پھر ان لیڈز کو فالو کرتے ہم نے ایک اور وضاحت پر غور کیا کہ زمین پر کچھ حصے ایسے بھی ہیں جہاں گرائوٹی اور میکنیٹک فیلڈ کمزور ہوتے ہیں کیونکہ اسی وجہ سے ان لوگوں کے کمپس خراب ہو رہے تھے اور ان کے لیے سمتیں کنفیوز ہو جاتی تھی اب بات یہ ہے کہ عام طور پر ان جگہوں میں کچھ نہیں ہوتا آپ چاہے ابھی برمیوڈا ٹرائینگل چلے جائیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہ ہو اور آپ بالکل ٹھیک ٹھاک زندہ سلامت واپس بھی آ جائیں لیکن سال کے کسی مخصوص وقت میں یا کئی سالوں میں صرف چند گھنٹوں کے لیے یا ہو سکتا ہے کہ کئی صدیوں میں صرف چند مہینوں کے لیے جب ہماری زمین اور سورج اپنی اپنی گردش کے دوران کسی نامعلوم مادے سے گزرتے ہیں یا جب زمین اور سورج ایک خاص پوزیشن میں ہوتے ہیں تب ان جگہوں پر ایسے دروازے کھل جاتے ہیں جن کے اندر چیزیں چلی جاتی ہیں اور آگے چل کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بعض اوقات ان میں سے چیزیں باہر بھی آ جاتی ہیں انہی دروازوں میں سے کسی دروازے نے اپنے اندر ان بدقسمت لوگوں کو کھینچ لیا انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ تب بھی کھلا تھا جب پاندرہ سو ایک سٹھ میں سورج کو گرہن لگا تھا یعنی زمین اور سورج ایک خاص پوزیشن میں آ گئے تھے اور تب وہ دروازہ پورے ایک گھنٹے کے لیے کھلا رہا جس کے دوران سوئیزرلینڈ اور جرمنی والوں نے اس دروازے کے پرے کی دنیا کو دیکھ لیا تھا ایک ایسی دنیا جس میں سرخ اور سیاہ چمکیلے گولے آپس میں لڑ رہے تھے اور جب وہ دروازہ بند ہو گیا تو انہیں اس دنیا کی جھلک نظر آنا بھی بند ہو گئی تھی پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ان دروازوں کی موجودکی کو کئی ہزار سال پہلے کے لوگوں نے بھی پہچان لیا تھا کہ ان دروازوں کا کھلنا اور بند ہونا سورج اور زمین کی گردش سے منصوب ہیں اور اسی لئے تو پچھلے ہزاروں سالوں کے دوران ہر کلچر نے علامتی طور پر پتھر کے دروازے بنا کر ان اندیکھے دروازوں کو ریپریزنٹ کیا ہے اور وہ بھی اس انداز میں کہ ان کے بنائے ہوئے پتھر کے دروازے اصلی دروازوں کی طرح سورج کے ساتھ الائنڈ ہیں وہ لوگ جان چکے تھے کہ ان دروازوں کے کھلنے اور بند ہونے کا راز سورج اور زمین کی گردش میں چھپا ہوا ہے اور اب یہاں سے آگے کی باتیں آپ کے لئے حیران سے حیران تر اور دلچسپ سے دلچسپ تر ہوتی چلی جائیں گی کیونکہ اب تک کی معلومات کے بعد میں آپ کے سامنے چوتھا بڑا سوال رکھنے والا ہوں ایک بہت دلچسپ سوال کہ ان دروازوں کے پرے کیا ہوتا ہے